موسیقی اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس سے زیادہ وقت دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بلکل تختہ کر دے گا ملک کی سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس لیے ہم اس حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے ہم عدالت میں ہیں اور اصولی طور کے اوپر عدالت کے نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا اور سولہ اغسط تک جو شیڈیول ہے وہ روکنا چاہیے تھا اور یہی توقع کا اظہار کیا تھا جج صاحب نے جب انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا یہ کیس لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی محبت میں نہ اس کو عدالتوں کی پرواہ ہے نہ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے جو ٹرڈیشن ہے روایت ہے اس کی پرواہ ہے وہ ہر صورت میں جو اس وقت اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم پی بس پارٹی کی نون کی ان کی مدد میں آگے جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اقدامات جو ہے وہ جو ہر قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور جس جلدی میں جس صورت کے ساتھ انہوں نے شیڈل کا اناؤنس کیا ہے ان انتخابات کے ان انتخابات کا اس نے عدالتی احکامات کی جو ہے وہ خلا برزی ہوئی ہے ہم عدالت میں ہیں اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استیفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں سپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام استیفے منظور کر چکے ہیں موجودہ سپیکر کے پاس نظر سانی کا ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی بس پارٹی اور نون کی ایک سبسیڈری کے طور کے اوپر کام کرے اور وہ ٹیس میل میں یعنی ٹکنوں میں استیفے قبول کرنا شروع کر رہے ہیں وہ کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پی بس پارٹی کو اور جے یو آئی کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹروں کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا فیز ہے ہماری جدوجہد کا وہ اب شروع ہو چکا ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو جو وفاق میں اسلامباد میں حکومت ہے اس کو وقت جو ہے وہ نہیں کیا جو آپ نے اٹھالیس گھنٹوں میں بات کی کہ آپ بدا تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ محل صرف ایک جلسہ ہی ہوگا یا اس کے آگے بھی سٹریٹیجیز جو ہے وہ اگر پر آئیئی ہیں اٹھالیس گھنٹوں میں باتاتے ہیں اور کہتے رہے ہیں سبا بہترکتے ہیں اس کیا آپ مضمت کرتے ہیں کہ انصاف کے پر ڈریکٹر کی نامہ ہے نہیں ہم بڑی سخت اس کی مضمت کرتے ہیں اور جو بھی کیمپینڈ کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے اور دو جو ایک گروپ کے صحافی تھے انہوں نے بڑی چھوٹی جو فولور سے ان کو ری ٹویٹ کیا جس کے بعد یہ کیمپینڈ من گئی اور ان دونوں صحافیوں نے بڑی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بارحال ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہیڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو ایر رہے ہیں ملکہ درمیوں میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے سر ایک سر ایک جو اکلاف فانساں نے پیسلا کی ہے کہ نو جو کہیں وہاں پر کچھ سے الیکشن تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بودر اس صورت میں کس چیز پہ آ کے بودر دے کہ جب اس کو یہ تی لوڈ کے ایک پرتبہ خر سے اس دی کو سامنے آ جائے یہ تو اب ریپیٹ سائکل چھتا رہے گا دوسرا جو کونک اور ملک کے جو فانس ہیں ان کا جو اتنا زیادہ نقصان ہوگا اس کے حوالے سے بیس کر رہے ہیں ملک کا نقصان تو روزانہ کر رہی ہے جب تک کہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک کے اوپر موجود ہے ملکی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا اور یہ جس طریقے سے الیکشنز کروانے ہیں اس طرح الیکشنز ہونا ممکن نہیں ہے ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اور اسی لیے ہم یہ توجہ دا رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کے علاوہ کوئی حل ہے خالی میدان کیوں نہیں ہونا جا رہا ہے جب جنرل الیکشنز کی بات کر رہے ہیں دوسرا سوال آج گورنر پجاب کی تلسیل بیان آیا تھا کہ وہ اوٹ ٹیکنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تمام لوگوں کے یہ جذبہ ہے خیر سدھالی کا کیسے ویلکم کرتے ہیں جو برنر کا آئینی فرض ہے اس میں خیر سدھالی والی تو کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نہیں لیتے تو سپیکر لیں گے اور دوسرا خالی میدان والی حسرت وہ لے کے یہ اسلام آباد سے جائیں گے خالی میدان نہیں ملے گا چوزی سب یہ بتائیے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے ہم نے میشہ جی کہا کہ سیلیکشن کمیشن کو الیکشنوں سے پہلے ہٹا لیں خیر سب مانکہ کہ یہ ہو جائے تو الیکشن ہوتا ہے اساملیہ تحلیل ہو جائے تو یہ ہو جائے گا لیکن کوئی بات چیز کا وہ اپنی نکلتا دکھائی دے رہا ہے ڈاللوگ اسی طرح ہے کوئی بات چاہ سے نکلے گا بات شریف کی نائلی ختم کرنے کے بڑی سمپل بات ہے بڑی سمپل بات ہے شباز شریف آناؤنس کرے کہ وہ انتخابات کے لئے تیار ہیں اور اس کی جو ہے وہ ارلی ڈیٹ جو ہے وہ دے اس کے بعد وہ دعوت نے ساری پلٹیکل پارٹیز کو کوئی آپ سالس بنانا چاہتے ہیں کسی کوئی سارے بات چاہتے ہیں ضرورت کوئی نہیں ہے سالس جو ہے وہ تو پایا جو پلٹیکل پارٹیز ہیں کوئی ایک فریم ورک ہے آئین موجود ہے سالس کی 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 ضوئی نولی کے مدھے کمت خان نے آج میں اس کامپس میں کہا کہ پی ٹی آئی نے موجود کی پتہ گیا تھا سٹارٹ میں کہ ہمیں نیوٹر نے کہا کہ چیف الیکشن کے مستر جو نیوٹر ہے تو وہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کن نیوٹر نے کہا تھا کہ نیوٹر اعظام ہدای گا احمد کو پتا احمد کو پتا کس نا احمد کو پتا کس نا احمد کو پتا کس نا الیکشن کمیشن سارا ہی فروڈ ہے احمد کو پتا کس نا